ناظرین فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا گیا گوگل اور ایپل کی اوچھی حرکت پر مسلم مالک شدید گصے کی لہر میں ہیں فلسطینی عوام پر اسرائیل کی جانب سے انتہائی ظلم ڈھاننے کے بعد اب ایک اور اقدام سامنے آ گیا جس کے چلتے گوگل میپ اور ایپل نے اپنے نقشوں سے فلسطین کا وجود ہی مٹا دیا دنیا کے نقشے پر پاسویں صدی سے موجود دریائے اردن کے درمیان علاقے کو مستقل بنیادی طور پر فلسطین کا نام دیا گیا تھا انٹرنیٹ کے سب سے بڑے سرچ انجن یعنی کہ گوگل نے دنیا کے نقشے سے فلسطین کا وجود ہی مٹا ڈالا اور نئے نقشے میں فلسطین کو اسرائیل کا حصہ دکھا دیا اطلاع کے مطابق 25 جولائی سے گوگل نے فلسطین کی تاریخی حیثیت کو پست پانچ ڈالتے ہوئے نیا نقشہ جاری کیا جس میں فلسطین کا وجود ہی نہیں تھا اگر آپ گوگل کے سرچ بار میں فلسطین لکھ کر سرچ کریں گے تو فلسطین کی بجائے اسرائیل دکھائی دے گا دراصل امریکہ نے کبھی فلسطین کو بطور ملک تسلیم کیا ہی نہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں بڑی سرچ انجن کمپنیز ایپل اور گوگل نے فلسطین کو دنیا کے نقشے سے ہی ہٹا دیا ان دونوں کمپنیز کی اس حرکت پر ٹیوٹر پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ سارفین نے کہا ہے کہ یہ بالکل ناقابل قبول ہے اور اسرائیل اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ناظرین گوگل اور ایپل کے اس ایکشن پہ آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود ریڈ بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کریں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں